بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دوستوں کو احباب کو چاہنے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم آپ کی پیاری دوست عشاء ملک کے چینل میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جس کے بہت زیادہ میسجز موصول ہو رہے ہیں مجھے ای میلز موصول ہو رہی ہیں بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہماری شادی کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے شروع میں ہمارے میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی تب ہم باہر جایا کرتے تھے گھوما پھیرا کرتے تھے اس وقت تک تو ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن جو جو ہماری شادی کے دن زیادہ ہوئے تو ہمارے میں نفرت آنے لگی ہمارے جو خاوند ہیں وہ ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ان کا کسی اور لڑکی سے تعلق ہو جاتا ہے اور تعلق کی بنیاد کی وجہ سے مجھ سے جو ہیں آنکھیں پھیڑ لیتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام سے یا آفیس سے لیٹ آتے ہیں حالانکہ مجھے پتا ہے ان کے آفیس کی ٹائمنگز کیا پھر بھی وہ گھر میں لیٹ آتے ہیں اور ان کو کئی مرتبہ جو ہے دیگر دیگر کئی لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ایک عورت ہوں اور یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ جو ہے بتائیں جس کو میں اگر کروں تو مجھے فائدہ ہو سکے تو دوستو ویڈیو میں جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس کو سن کر اس وظیفے پر عمل کرنے کے ساتھ اپنی دوسری بہنوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کر سکے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے تو میری بہنوں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ چند چیزوں پر غور کریے گا اگر آپ ان سٹیپس پر غور کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی آپ کے شوہر جو ہیں آپ کے سارے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں گے اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کے خامن جو ہیں مکمل طور پر اس کے حقوق و فرائض اسلامی شریعت کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں اور جب یہ وظیفہ کرنے سے وہ سارے حقوق و فرائض پورے کرے گا تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے تو وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے نمازِ اسر کے بعد کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے گا نمازِ اسر کے بعد فرض نماز کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ سورہ یسین کی پہلی دو آیات کو پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ ان دو آیات کو پڑھنے کے بعد آپ نے آٹھ مرتبہ درودِ شریف پڑھنا ہے درودِ شریف پڑھنے کے بعد آپ اس کو کھانے میں دم کر دیں یا پانی میں دم کر دیں اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جس پانی پر دم کر رہی ہے اس کو کھانے میں شامل کریں یا کولر میں شامل کریں اور آپ کو یقین ہو کہ اس میں سے آپ کے حضبن لازمی پانی پیئیں گے یا جو کھانا آپ بنا رہی ہیں وہ آپ کے حضبن لازمی کھائیں گے اس طرح آپ نے روز کھلانا ہے اور آپ نے یہ عمل پورا ایک ہفتہ کرنا ہے ایک ہفتہ آپ یہ عمل کرتی رہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گی آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے کہ یہ میرا چینل ہے یہاں پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ ان وظائف سے کس حد تک آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے تاکہ ہماری نیو جنریشن جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھتی ہے تو جب وہ آپ کا فیڈ بیک پڑھیں گے تو سو فیصد اس پر یقین کر سکیں گے اور ان وظائف سے وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاسکتے ہیں اور وظائف کو سمجھ کر اپنی زندگی میں کوئی خلاف شریعت کام کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے وہ غلط راستے پر بھی جا سکتے ہیں اس لیے اس طرح ویڈیو بنا کر اس میں روحانی علاج بتا کر ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اس لیے جب آپ کمنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک دیں گی تو ان کا یقین اور پختہ ہو جائے گا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری جو بہنیں اس وظیفہ کو کریں وہ ایک ہفتہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں تاکہ دوسری بہنیں بھی مطمئن ہو کر اس وظیفے کو کر سکے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکے اور میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا باعث بن سکے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے جانے کی اجازت چاہوں گی اور ہاں ایک بار پھر یاد کرواتی چلوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی نتیجہ ضرور بتائیے گا رہی زندگی تو چلتی سانسوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا